مڈول کے اس پارٹ میں ہم quality control کا ایک انٹرولیں گے بیسیکلی 7 tools of quality control کے بارے میں ڈسکس کریں گے Quality control tools are the tools or means جسے ہم data کو collect کرتے ہیں جسے data کو analyze کرتے ہیں اور identify root cause کرتے ہیں اپنے problem کی وجہ تلاش کرتے ہیں These tools are related to numerical data processing data یا replicate data جس کا ہم اس سے پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں وہ کچھ figures کی فارم میں ہمارے سامنے آتا ہے ان figures کو جب ڈیل کرتے ہیں کسی quality control tool میں analysis کے پرپس سے ہم اختیار کرتے ہیں کوئی graphs بناتے ہیں کوئی charts کی فارم دیتے ہیں تو انہیں quality control tools کہا جاتا ہے Basically quality control quality improvement cycle کے طرح ہم سمجھ سکتے ہیں یہ PDCA cycle بھی کہلاتا ہے یعنی plan, do, check اور act cycle آپ دیکھ سکتے ہیں کہ at initial position ہمارے کچھ نہ کچھ standards ایک product کو تیار کرنے کے لئے رکھے جاتے ہیں اور جب بھی اس میں improvement چاہیں آپ ایک stage سے اگلی stage پہ جانا چاہیں تو ہمیں plan کرنے کی ضرورت ہوتی ہے plan کچھ management review meetings کی صورت میں یا جو management ہے وہ اپنے plans کو design کرتی ہے plans پہ عمل کرنے کے لئے do یعنی ایک چھوٹا سا module پریزنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد checking کی ضرورت ہوتی ہے جن جگہوں پر ہم seven tools of quality control کو استعمال کریں گے چیک ہو جانے کے بعد اگر attribute پر پورے اترتے ہیں تو ہم اسے ایک bigger scenario میں upload کر سکتے ہیں پوری industry پر اسے action کو لگا سکتے ہیں تو یہ plan do check correct کا یہ cycle standards کو improve کرنے کے لئے ایک standard level سے اگلے standard level تک جانے کے لئے اور total quality improvement کے لئے regularly ایک industry استعمال کر رہی ہوتی ہے seven tools of quality control اس وقت ہم صرف چند نام آپ کے سامنے رکھیں گے possibly ان ناموں سے ہمیں زیادہ information شاید نہ ملے پھر اس کے بعد ہم ایک ایک tool کو باری باری discuss کریں گے جیسے scatter diagram, cause and effect diagram, histogram, check sheets, control charts یا graphs preto diagram اور stratification یہ وہ tools ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے data کو analyze کرتے ہیں اور checking کے بعد action کی طرف چلے جاتے ہیں اس طرح یہ check sheet ہے check sheet جس کا ہم نے ابھی ایک tool کے طور پر بھی نام لیا یہ check sheet بھی ہمیں information دے رہی ہے کہ کون سے tool کو plan, do, check correct کے کس مرحلے میں ہم استعمال کرتے ہیں ابھی یہ initial slide ہے یقیناً جب اس 7 tools of quality control کو ہم ختم کریں گے تو اس وقت بھی slide کو دوبارہ دیکھیں گے جس سے ہم زیادہ بہتر understanding لے سکتے ہیں جیسے identification of problems یعنی سب سے پہلے ایک جو error آپ کے سامنے آ رہی ہے جس کو improve کرنے کی requirement ہے تو مختلف graphs کے ذریعے یا preto diagram کے ذریعے ہم problems کو identify کر سکتے ہیں defining the problem problem کو واضح کرنے کے لیے ہمیں check sheets یا startification یا histogram مدد دیتے ہیں جہاں پر یہ single دائرہ ہے اس کا مطلب ہے ہم کم emphasis کر رہے ہیں اور جہاں double دائرہ ہے اس circle کا مطلب ہے اس پہ زیادہ emphasis کیا جا رہا ہے record of facts یعنی اس کے بعد ہم facts کے ذریعے جو پہلے سے data ہمارے پاس feed ہے check sheets کی form میں startification کی form میں histogram یا control charts کی form میں ہم اپنے facts کو record کرتے ہیں اس طرح detecting cause of problem problem کی وجہ معلوم کرنے کے لیے ہم cause and effect diagram سے یا histogram سے مدد لیتے ہیں develop improvement improvement suggest کی جاتی ہے پھر implementation کی جاتی ہے جسے ہم do کے مرحلے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے implement کر کے دیکھتے ہیں results کا evaluation کی جاتی ہے یعنی ہم checking کر رہے ہیں جس میں ان مختلف tools کو استعمال کریں گے اور ایک مرتبہ جب ایک چیز set کر دیتے ہیں اسے بڑے پیمانے پر implement کریں گے تو پھر control charts کے ذریعے regular monitoring کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم بہتری کی طرف اگلے قدم کی طرف نئے standards کی طرف جا سکتے ہیں تو seven tools of quality control اس continuous improvement cycle میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور company کے جو بھی standards آج ہیں time کے ساتھ ساتھ ان standards کو بہتر بنانے میں company کی quality بہتر بنانے میں production اور personnel کی quality بہتر بنانے میں helpful ہوتے ہیں بہتر بنانے میں